سو اگر آپ بجسپلیت بمراہ کوئی ایک اچھا کھلاری مانتا ہے اندر ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو آئی سی سکرکٹ ورڈ کپ دوہزار دیس کا پانچ ہوا مقابلہ شروع ہو چکا ہے بھارت بنام آسٹریلیا کے بیچ میں چیدم برام سٹیڈیم چند نئی کے میدان پر دوستو آسٹریلیا کے کپتان بیڈ کمنز وہ بھارت کے کپتان روی شرمہ آمنے سامنے آئے ٹاس کے لیے لیکن تو آس گرا آسٹریلیا کے کپتان بیڈ کمنز کی جھولی میں جس گلتے آسٹریلیا نے پچھ کمت دے نظر رکھتے ہوئے پہلے بلے بازی کو چنا اب بلے بازی کی شروعات کرنے آئے میچل مارچ اور ڈیویڈ وارنر لیکن گیند بازی تھا ہماری روش شرمہ نے جسپلیت بمراہ کو اور پہلے ہی اور کی آخری گیند پر میچل مارچ کو باہر جاتی بھی گیند رکھی بمراہ نے بلے کا ایج لے کر ویراد کوری کے ہاتھوں میں جا کر گیند جس گلتے شون نیرن پر میچل مارچ آؤٹ ہوئے چھے گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے جسپلیت بمراہ نے پہلے ہی اور میں پہلی سفلتہ دلا دی دو سب سب ہی کو بتا دیں ان کے بعد میں آدان پر وارنر اور سمیت بلے بازی کر رہے تھے دو سو دونوں کے بیچ میں اچھی سائد آ رہی ہوئی جس گلتے شروعات دی دس اووروں تک اور کوئی وکیٹ نہیں گری مچل مارچ کے علاوہ بھار دیریم کی گیند بازی تگری رہی لگ بھگ نیٹ رنڈیٹ کی بات کریں تو چار رن پرتی اوور آسٹریلیا کا نیٹ رنڈیٹ چل رہا ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھار دیریم کی گیند بازی کافی مضبوط چل رہی ہے ان دو سو آپ کو کہہ لگتا ہے کونسے ڈیم یہ مقابلہ جیت پائے گی اس کا جواب ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسائیں تو لائک کریں چانل سبسکرائب کریں دھنیب واد دوستو اگر آپ بگرات کولی کو ایک اچھا کلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو آئی سی سی مینز کرکٹ وارل کب کافی زوروں شوروں سے چل رہا ہے اور اب سبی کی نگاہیں بھارت برام آسٹریلیا کے مقابلے پر ہیں دوستو یہ رہا میدان چنم برام سٹیڈیم چننہی کا جہاں یہ مقابلہ کھلا جائے گا دوستو ایمپورٹنٹ خبر آ رہی ہے شبمنگل کو ڈینگو ہونے کی وجہ سے وہ میدان پر پریکٹس نہیں کر رہے ہیں لیکن ابھی تک فیزیشن نے نہیں کہا ہے کہ شبمنگل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اب یہ تو میچ کے دن ہی پتا چلے گا کہ پلینگ ایلن میں شبمنگل کا نام ہوتا ہے یا نہیں ان کی طبیعت دیکھ کر انہیں ٹیم میں لیا جائے گا دوستو جس کے لیے بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑی اورنج جرسی میں نظر آئے ویرات کولی فٹ این فائن نظر آ رہے ہیں میدان پر دوستو آپ سبھی کو بتا دے سبھی کھلاڑوں کا پلے بازی سیشن تھا جس میں سب سے زیادہ رن بنائے سوریہ کمار یادو نے دوستو آپ سبھی کو بتا دے بھارتی ٹیم کی گیند بازی بھی تگڑی رہی جہاں بھارتی ٹیم کے ساتھ ہارتک پانڈیا جسپریت گمبرہ محمد شامی محمد سراج اور کلدی بھی یادو نے گیند بازی کی بھارتی ٹیم کی گیند بازی بھی کافی زیادہ تگڑی رہی میدان پر فیلٹنگ سیشن بھی ہوئے سوریہ کماری یادو شریس ایر اور ویرات کولی کے بیچ میں لیکن دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کیا بھارتی ٹیمی مقابلہ جیت پائی کی آسٹریہ کے خلاف یا نہیں اس کا جانب ہمیں کومنٹ بتائیں